موسیقی 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 کیس کے مرکزی قیدار ہیں اس کے بارے میں چوبیس اکتوبر کو شجا پاشا نے انہیں بریف کیا اور اس کے بعد انہوں نے جو وفاقی حکومت سے اس بارے میں رابطے کیے کہ یہ میمو والا معاملہ جو ہے اس کو سیٹل ڈاؤن ہونا چاہیے اور میں خاص طور پر یہ ذکر کر دوں کہ یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید یہ جوابات جو ہیں یہ برائرات سپریم کورٹ میں جمع کرائے جائیں گے لیکن اس میں حکومت کے جو پرنسپل لا آفیسر ہیں اٹرونی جنرل ان کے ذریعے ہی یہ جوابات جو ہیں وہ جمع کرائے گئے ہیں اور اٹرونی جنرل نے خاص طور پر یہ ذکر کیا ہے کہ یہ جیسے بھی جوابات آئے تھے ان کو ہم نے منو ان سپریم کورٹ میں پیش کر دیا ہے اس میں کوئی اٹرونی جنرل کا کہنا تھا ان کے الفاظ تھے کہ اس میں کوئی قومے یا پلس ٹاپ کی تدیلی جو ہے وہ بھی نہیں کی گئی ہے اس میں اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو وفاقی حکومت کا جواب ہے وہ اس کے بلکل متضاد ہے وفاقی حکومت یہ کہتی ہے کہ یہ جو پیٹیشنز ہیں میمو سے متعلق جس میں نواز شریف کی اور بیگر لیگی رہنماؤں کی پیٹیشنز ہیں یہ تمام کی تمام جو ہیں نون مینٹینبل ہیں اس لیے سپریم کورٹ ان کو مسترد کرے لیکن دوسری طرف جو عذکری قیادت کا جواب ہے وہ آپ کو مینجرس کے کانٹنٹس بتائے وہ اس سے مختلف ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ میمو ایک حقیقت ہے اور اس کا جائزہ لیا جانا چاہیے کمران مجھے یہ بتائیں کہ اسے اسلام آباد کے حلقوں میں کیا آپ کی کوئی بات ہوئی ہے رابطے ہوئے ہیں جسے آپ کو پتا چلے گیج کر سکیں کہ عام لوگوں کا تجزیہ کیا اس کے اوپر جو اپینین میکرز ہیں نوٹ عام لوگ سوری ان کا تجزیہ کیا اس جواب کے بارے میں دیکھئے یہ جوابات جب اس کا بھی داخل نہیں کیے گئے تھے اس وقت ایک کنٹروورسی یہ پیدا ہوئی تھی کہ کیا جو جوابات عسکری قیادت کی طرف سے آئیں گے کیا وہ حکومت حکومت کے فیور میں ہوں گے یا نہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ اس میمو کیس میں جو ایک طرح کا اٹیک کیا گیا تھا اس میں آرمی بھی ایک فریق تھی آپ کی مشلحات ایک فریق تھے تو لیکن پچھلے دنوں ہوا یہ کہ وزیراعظم نے یہ بات کلیر کی ایک میڈیا پر ہمارے دنیا نیوز پر آ کر انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو پہنچ ہے وہ بھی حکومت کی ماتاعت ہوتی ہے میں حکومت کا سربراہ ہوں اس لیے ان کے جو بھی جوابات آئیں گے وہ میرے تھو ہی سپریم کورٹ میں جمعوں گے اور مجھے پتا ہوگا کہ ان جوابات میں کیا لکھا ہے عسکری قیادت میں تو آج اکم اکم یہ تو ہوا ہے کہ یہ جوابات آئے ہیں یہ اسی کے تھو آئے ہیں لیکن ان میں جو میں نے بتایا کہ کنٹرڈکشن ہے کہ وہ کہتے ہیں عسکری قیادت کہتی ہے کہ میمو ایک حقیقت ہے اس کا جائزہ لیں لیکن جو ہماری سیول قیادت ہے ان کے جو جوابات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ میمو جو ہے ایک بنیاد چیز ہے جو منصور اجاز ہیں وہ تو کریٹبل شخص نہیں ہیں جسی بنیاد پر سپریم کورٹ جو ہے اتنی بڑی کاروائی کرے اس لیے ان درخواستوں کو مسترد کیا جائے کمران تینکیو بڑی مجھ فور بینگ ویڈا سیند مائی کامپلیمنٹس آپ نے سب سے پہلے یہ خبر لے کے ناظرین تک پچائی اور دنیا نیوز کے نظریہ آپ کو بتا چلا کہ آرمی چیف جنرل اشفاق پر ویس کی آنی جو ہیں انہوں نے اپنا جواب سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا ہے اور ان کا جواب کیا ہے کوشش کرتا ہوں کہ نصیم زیرہ سے بھی ہماری بات ہو جو ہماری ڈیریکٹر کرنٹ فیز ہیں بٹ مین وائل میں آپ کو بتا دوں آج ہمارے مہمان ہوں گے شرکائی پینل ہوں گے ڈاکٹر سلمان شاہ کسی طارق کے مہتاج نہیں ہے جناب سرتاج عزیز صاحب ہمائیوں گوھر صاحب اور شاہد حسن صدیقی صاحب لیکن ویری کوکلی اس سے پہلے کہ میں کوئی اور بات کروں آپ سے معیشت کے بارے میں یہ جو ڈیولپنگ سٹوری ہے یور ٹیک آن تیس دیکھیں ایکنومک پوائنٹ آف یو سے جتنی انسرٹنٹی بڑھتی جائے گی اتنی ایکنومک سیچویشن اور خراب ہوتی جائے گی آلیڈی اگر ایک طرف گورننس کی ایشیوز پاکستان کی اکانومی میں چل رہے ہیں فسکل ڈیفیسٹس کے ایشیو چل رہے ہیں کرنٹ اکانڈ ڈیفیسٹس کے اور اس کے اوپر اگر انسرٹنٹی بھی آ جاتی ہے پرٹیکلل پولیٹیکل انسرٹنٹی اس میں بہت زیادہ اگر اضافہ بھی ہوتا ہے تو پھر بھی ایکنومک سیچویشن پر بڑی فرق پڑتا ہے تو آئی ٹھنک سیچویشن اس وقت یہ ہے کہ یہ چیزیں ساری کلیر اپ ہونی چاہیے اور ان کو لنگر آن نہیں کرنا چاہیے اور یہ میمو گیٹ جو ہے اس کا جو بھی فال آؤٹ ہے پہلے اس کی اسٹیبلش کرنا کہ یہ واقعی ایک یہ بھی دو سکتا ہے کہ یہ سی آئی اے کہ اپنی کانسپرسی ہو کیونکہ انہوں نے دیکھا ہے کہ آسکری کے عادت اور سیولین کے عادت کیونکہ ایک پلیٹ فارم پر اکھٹی ہے تو انہوں نے کہا چلو ان کو تو لڑاؤ آپس میں ذرا ہاں یہ مطلب ساری پاسیبلیٹیز ہیں اور یہ اسی لیے یہ ضروری ہے کہ سپریم کورٹ اس کے اوپر جلدی سے جلدی جو بھی کرنا کرے اور جو ایکشن کرنا وہ ہو جائے کیونکہ انسیٹنٹی جو ہے یہ مارکٹس کے لیے بڑی خطرہ ہوتی ہے مجھے یہ بتائیں کہ پچھلے دس سن کے اندر سٹاک مارکٹ تقریباً انڈیکس جو ہے ایک سو ساٹھ پوائنٹ گرہ اور رفلی ڈالر جو ہے دو روپے اس کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے اس سے اوپرال ہماری اکانومی میں کیا فرق بھی یہ بیماری اور بیماری کے بعد کب میں آپ کو انڈیکس بتا رہا ہوں دیکھیں بیسکلی یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ایکنومک جو انڈیکیٹرز ہیں آپ کے آگے جاتے ہوئے وہ گر رہے ہیں اور فیوچر جو ہے وہ دھندلا نظر آ رہا ہے دیکھیں انویسٹر کو اور اکانومک پلیئرز کو کلیریٹی چاہیے ان کو ایک ایسی انوائرمنٹ چاہیے جس میں انسرٹنٹی کم سے کم ہو بٹ پاکستان میں جہاں پہ ایک طرف آپ کی لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے بجلی کے بہران چل رہے ہیں اوپر سے پولیٹیکل ایشوز آ رہے ہیں آہ سو یہ بھی ایک ایشو ہے کہ جو آپ کے ادارے ہیں ان میں کوئی اختلاف ہے امریکہ کے ساتھ جو ہے آپ کی ریلیشنشپ بالکل اس وقت ری سیٹ ہونے جا رہی ہے اور سٹیکس جو ہیں وہ بہت ہائے ہیں سو ایسی سیچویشن میں جو انویسٹر ہوتا ہے وہ سائیڈ لائن پہ بیٹھ چاہتا ہے اور وہ ایفیکٹ آ رہا ہے آپ کی مارکٹ میں بھی آ رہا ہے اور انویسمنٹ میں بھی آ رہا ہے اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ بینکنگ سیکٹر کا جو پرائیوٹ سیکٹر کے ساتھ انٹرمیجیئیشن کا تعلق ہے وہ بھی کم ہوتا چلا جا رہا ہے آپ نے ساری عمر فیوچر میں اور آپشنز میں پریڈکشنز بھی کی ہیں ڈیل کی آپ یعنی فینینس کے لوگ تو کرتے ہیں سٹاک مارکٹ میں بھی ہر جگہ پہ اگر بحیثیت پنٹر میں آپ کو کہوں کہ اس وقت پیسے لگائیں اپنے تو آپ کس چیز میں پیسے لگائیں گے صدر زرداری واپس آ رہے ہیں یا نہیں میں تو اپنے پیسے پاکستان پہ لگاؤں گا اس کا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا جو پوٹینشل ہے وہ بہت اچھا ہے نمبر وان بڑی اچھی بڑی اچھی آپ سیاست دان ہوگی ہے نہیں نمبر ٹو نمبر ٹو یہ ہے کہ پاکستان کی عوام اب چاہتی ہے کہ پاکستان میں ریزلٹس آئیں پاکستان میں اب پرفارمنس ہو اور یہ ایک بہت نیا ٹرنڈ ہے اور میڈیا نے بھی اس میں ایک بہت بڑا رول پلے کی ہے اب یہ ہے کہ آپ چیزوں کو چھپا نہیں سکتے پیسے کدھ لگائیں گے آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے واپس آئی ٹھنگ اس کے اوپر میں ابسٹین کروں گا یعنی اس پہ آپ نے سٹا نہیں کھیل گا نہیں سلمان شاہ ہمارے ساتھ ہیں ہمائیو گوھر اور ستاج عزیز صاحب ہمیں جوائن کریں گے ایک بریک کے بعد جیسے ہم بریک سے آتے ہیں ٹیک ایک بریک جی ویلکم بیک ٹو نو بریک اور بریک پہ جانس پہلے آپ باتیں سنتے ہیں ڈاکٹر سلمان شاہ کی اور ہمارے خصوصی نمائنے کامران کی جو آپ کو بتا رہے تھے کہ جنرل شاک پرویس کیانی نے اپنا جواب سپریم کورٹ میں داخل کرا دیا لیکن اس وقت جو انتہائی تشویشناک بات ہے کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ پچھلے دس سے بارہ دن کے اندر ڈالر جو ہے وہ دو روپے تجاوز کر گیا ہے اور تقریباً سٹاک مارکٹ میں ایک سو پچاس سے ایک سو ساٹھ پوائنٹ کا انڈیکس جو ہے وہ ڈروپ ہوا ہے اور یہ تو آپ کو ڈاکٹر سلمان شاہ بتا سکتے ہیں کہ جب ایک پوائنٹ انڈیکس پر ڈروپ ہوتا ہے تو کتنے پیسے کا نقصان ہوتا ہے just quickly کتنا figure پچیس بلین دیکھیں بلکل پچیس بلین روپیس بٹ جس طرح ہمارے ہزاروں پوائنٹس اوپر نیچے جاتے ہیں اس میں ارمو ڈالرز وائپ اوٹ ہو جاتے ہیں مارکٹ کیپلائزیشن میں so it is a very negative impact ہوتا ہے اس کا on companies asset values investors so اس میں i think خطرناک بات ہے جب اگر یہ ایک trend بن جائے تو سر تاج عزیز صاحب welcome to خریبات and دنیا نیوز میں آپ سے چار پانچ organizations کا ذکر ادا کرنا چاہتا ہوں پاکستان international airlines پی آئی اے اس کے بعد پاکستان railways اس کے بعد پاکستان steel mills اس کے بعد national fertilizer corporation limited اور اس کے بعد میں nha national highway authority یہ organizations ہیں ایک تو اور بھی ہیں بڑی major organizations جو کبھی اس ملک میں flag bearer organizations جن کو تو سفر کیا جاتا تھا وہاں پہ نوکری لینا جو ہے ایک sense of pride ہوتا تھا وہاں پہ نوکری کرنا جو ہے ایک sense of pride ہوتا تھا اور وہ اس ملک کا جھنڈا انہوں نے پوری دنیا میں جو ہے وہ اس کو بلند کیا ہوتا اب باتیں ہو رہی ہیں کہ ان کو کس طرح سے کتنی جلدی privatize کر دیا جائے جس طرح پی ٹی سی ایل سے حکومت نے اپنا پیچھا چھڑا لیا یہ پاکستان کی آخری وہ state owned organizations ہیں اس کے بعد بیچنے کے لیے ہمارے پاس کیا رہ جائے گا اور کیا ان کو بیچنے سے ہماری معیشت بہتر ہو سکتی ہے اور اگر نہیں تو ان کو ہم کس طرح سے turn around کر سکتے ہیں دیکھیں نجی بنیادی بات تو یہ ہے کہ جب تک آپ ان اداروں کو commercial principles پہ اور merit based نہیں کریں گے تو اس تک یہ اداری ٹھیک نہیں ہو سکتے اور بدکسمت یہ ہے کہ پچھلے تین چار سال میں ان کے چیز executive جو ہے سفارشی political بنیادوں پہ لگائے گئے اور پہ نہیں لگائے گئے اور جس طرح سے interference ہوتی رہی ان کی buying selling اور مختلف operations میں وہ بجائے خود میرا خیال ہے بہت ایک اہم factor ہے جس میں ان تمام میں نقصان ہوتا رہا اور اس سے آگے بڑھ کر پھر یہ کہ جو کچھ حالات بھی ظاہر ہے public sector میں ہر وقت یہ خطر رہتا ہے لیکن ان کو اگر آپ isolate نہیں کریں گے political interference سے تو پھر جو حال آپ دیکھ رہے ہیں وہی ہوگا اور بھرتیاں جو ہیں وہ ساری organization اوہ صاف ہیں پھر آپ مزید بھرتی کرتے جائیں اور ایسے لوگ بھرتی کریں جو merit پر نہ ہیں تو یہ ایک بہت ہی serious issue ہمارے لیے بن گیا ہے اور اس میں ظاہر ہے کہ ان حالات میں کوئی privatization نہیں ہو سکتی کوئی نگائنے خریدے گا نہ ہو سکتا ہے ان کو re-structure کرنے کی ضرورت ہے اور حکومت نے بار بار اعلان بھی کیا ہے کہ ہم اور ہم ان سب کو re-structure کریں گے ان کو autonomy دیں گے لیکن اس سے کوئی عمل نہیں ہوا تو مجھے تو اس حکومت سے کچھ زیادہ امید نہیں ہے کہ یہ سب سے اہم ایجنڈا ہونا چاہیے جو بھی حکومت آئے ہے کہ مدانوں کو ہم نے save کرنا ہے turn around کرنا ہے اور اس کے بعد جو privatize docent سے اس کو اٹھائی کرنا ہے اور مشکل کام نہیں ہے میرا خیال ہے تین سے چھ مینے میں آپ ان کو turn around کرنے ہیں لیکن کہ ہر ایک کے پاس infrastructure بہت اچھا ہے ہر ایک کے پاس expertise بھی کچھ نہ کچھا ہے ان کی جو markets بھی ہیں لیکن اگر اس کا وقت نہیں ہے اتنا ہر ایک کا اپنے اپنے مسائل ہیں جس طریقے سے اگر آپ سٹیل میل کے اپنے ہیں پی آئے کے اپنے ہیں ریلوے کے اپنے ہیں اور وہ popular معیر نہیں ہوں گے کہ آپ ستاپ کو کم کریں یا ان کو golden hang shake دیں یا کچھ اور طریقے کریں لیکن کرنے کی بہت ضرورت ہے کیونکہ یہ قومی اساسی ہیں جیسے آپ نے کہا اور ان کو بچانا جو ہے وہ ہماری قومی ذمہ داری لیکن ستاہج سب very quick question کہ جیسے اس حکومت نے کیا کہ پچھلی ایک حکومت میں آپ کی حکومت نے جن سٹاف کو انہوں نے نکالا تھا چاہے corruption کے اوپر نکالا چاہے کوئی merit پہ نہ آنی کی وجہ سے نکالا چاہے سفارشی بنیادوں پہ بھرتی ہونے والوں کو نکالا جب انہوں نے ان کو واپس لے لیا اور تمام مرات بھی دے دی ان کو promotions بھی دے دی اور ان کو سالوں کی تنخواہ بھی دے دی وہ بھی دے دیا تو حکومت کی اس policy سے کتنا دھجکہ لگا اور آپ فرض کریں آئندہ جو حکومت آتی ہے وہ کیسے ان کو نکال سکتی ہے بات ہوگا کہ ہم نے اپنے دونوں تنیورز میں نئے recruitment پہ بین رکھا تھا نائنٹی نائنٹی سی میں بھی اور نائنٹی سیون نائنٹی سیون نائنٹی سیون نائنٹی نائنٹی تک کیونکہ ہمیں معلوم تھا کہ ہر ادارہ جو ہے وہ اور سٹافٹ ہے اور آپ لوگوں کو نکال نہیں سکتے تو اگر بین رکھیں تو ہر سال چار پائنچ پرسند لوگ شائر ہوتے ہیں تو چار پائنچ سال میں بیس پچیس پرسند کمی ہو جاتی ہے یہ انپاپلر تھا پلٹیکلی لیکن ہم نے اس کو رکھا اور جو جن لوگوں کو فارق کیا گیا ان کو گولڈن ہینڈشیک دیا گیا یعنی پانچ مہینے کی تنخواہ فریچی ایر آف سروس اور بہت ایسیسیب تھا تھی یہ بڑی جاتی تھی یہ میرا خیال ہے بہت ہی ایک انفارچنیٹ فیصلہ تھا کہ انہوں نے ان لوگوں کو دینٹیٹ کیا اور ساتھ مراد بھی دیں اور ان کو ایریلز بھی دیں تو اب اس میں ظاہر ہے کہ آپ ان کو فوری طور پر تیس طریقے نہیں نکال سکتے لیکن اگر آپ گولڈن ہینڈشیک جو ہمارا پرائیوٹائزیشن کے ساتھ بھی تھا وہ والنٹری تھا کیونکہ جن لوگوں کی نوکری کم ہے تو آپ ان کو والنٹری گولڈن ہینڈشیک کے وہ آپ کے لئے بہتر ہے بجائز کے کہ آپ ان کارپیجن سٹاف کو اپنے ساتھ کیری کریں تو ہر انسٹوشن کا اپنا اپنا طریقے کار ہوگا لیکن جب تک آپ ان سٹاف کو سٹیم لائن نہیں کریں گے اور ان کو ڈاؤن سائز نہیں کریں گے یہ اگر آپ اپنا سٹیم مل کو ہی دیکھ لیں دنیا بھر میں ایک میزن ٹن کی سٹیم جو ہے اس میں چار پانچ زار لوگ ہوتے ہیں بہت دیگور پر چار زار ہو گیا ہمارے ہم بائیس پچیز زار لوگ ہیں اس کے اوپر چار پانچ آزار اور رکھتی ہے اس طرح پی آئیے میں جو ہمارا ریشو ہے سٹاف کا اور ائرکرافٹ کا اس is the worst in the world کہ جتنے آپ کے پاس جہاز کے مطابق سٹاف ہونا چاہیے اس سے تین گونا چار گونا پانچ گونا ہے اس طرح سے جو ریلوے ہے وہ بھی آپ اندستان کی ریلوے دیکھ لیں اپنی ریلوے دیکھ لیں اور ریشو دیکھ لیں ٹریک کا اور لائن کا اور رولنگ سٹاک کا اور وہ بھی بہت ایڈورس ہے تو یہ تمام میار موجود ہیں جس کے مطابق آپ ان کو سٹیم لائن کر سکتے ہیں لیکن پولیٹیکل مل چاہیے اور کچھ تو کچھ رسورس چاہیے شارٹ سلمان شاہ صاحب آپ نے سنی سرطاج عزیز صاحب کی باتیں do you agree کہ ان اداروں کو turn around کیا جا سکتا ہے کہ اب ہمیں صرف بیچنا ہے i think بات یہ ہے کہ we have to make up our minds کہ ہم نے کیا کرنا کیونکہ یہ ادارے جو ہیں یہ بجٹ کے اوپر چار سو پانچ سو عرب روپے کا آپ کے اوپر ہر سال ڈینٹ ڈال رہے ہیں اور وہ ڈینٹ بڑھتا چلا جا رہے ہیں اور یہ چار پانچ سو عرب روپیہ جو ہے جس کے جو سب سے بڑا بوجھ جس پہ وہ پڑھ رہا ہے وہ عام آدمی پہ پڑھ رہا ہے یہ چار پانچ سو عرب آپ ہیلتھ پہ جا سکتے ہیں ایڈوکیشن میں ڈال سکتے ہیں سوشل سروسز میں ڈال سکتے ہیں لیکن یہ ان اداروں کو چلانے کے لیے اور ان میں بیس پچیس ہزار جو اس وقت کام کر رہے ہیں ان کو بچانے کے لیے آپ نے اٹھارہ کروڑ کے عوام کو دعو پہ لگایا ہوا ہے تو i think یہ equation صحیح نہیں ہے دیکھیں روس جو ہے وہ ختم ہو گیا کیونکہ وہ public sector کے اوپر چلتا تھا اور وہ تباہی کے دانے میں پہنچ گیا چین نے بھی اپنے public sector کو ایک طرف کی اور private sector کو لا کے وہاں پہ investment کر کے دی اب پاکستان کی economy دو فیصد پہ grow کر رہی ہے کوئی jobs نہیں بن رہی آپ کے نوجوان جو ہیں سو ملین نوجوان جو بیٹھا ہوئے جس کو نوکری کی ضرورت ہے وہ یہ public sector تو آپ کو ختم کر دے گی میں آتا ہوں اس basically آپ کے question کا جو answer تھا کہ ان کو restructure کرنے میں ہم نے دیکھ لیا ہے اس حکومت کے میں تو یہ نہیں ہے کہ یہ کر سکے گے آپ کر سکتے ہیں I don't think so کہ اس کو جلدی سے جلدی جتنی جلدی آپ اس کو private کر سکیں گے اتنی جلدی آپ کو benefit آنے شروع ہوں گے اتنی جلدی آپ کا نقصان ختم ہونا جائے گا اتنی جلدی آپ کو tax revenue آنا شروع ہوگا آپ سوچیں یہ اگر banks جو ہیں اگر یہ private نہ ہوتے تو اس وقت سارے کے سارے کھوکلے ہوتے اور یہ جو عربوں روپے ٹیکسوں میں دے رہی ہیں وہ بھی نہ ہوتے مجھے ایرانی ہے اس بات میں آتا ہوں کیونکہ مجھے جوائن کیا ہمائی اور گوھر نے بھی سرطاج عزیز صاحب ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر سلمان شاہ ہمارے ساتھ ہیں وہیں گوھر صاحب welcome to karibat دو چھوٹے چھوٹے سوال ایک تو جو ڈاکٹر سلمان شاہ نے کہا کہ چائنا کی اور دیگر موالکینوں نے مثالیں روشیا کی پبلک سیکٹر کمپنیز کو ختم کر رہے ہیں تو پاکستان تو ایک انتہائی under developed اور under privileged country ہے اگر یہاں پہ ہم پبلک سیکٹر organizations کو ختم کر دیں گے تو جو ہمارے افتادہ علاقے ہیں جو ہمارے less fortunate علاقے ہیں جیسے اگر پنجاب میں آپ لے لیں آپ سمجھیں ڈی جی خان ہے راجنپور ہے جانپور ہے یا رہیم گیار خان ہے تو وہاں پہ تو وہ development نہیں ہوں گی کیونکہ ریٹرن نہیں ہے ان کو ایک private industry کو وہاں پہ یا سب سے بڑے contributors ہیں national exchequer کو in terms of tax in terms of utilities and all that تو یہ balance کہاں پہ آگے گرتا ہے should we not try and turn them around دیکھیں مبشر بات تو آپ نے micro economics شروع کی تھی اب ہم micro پہ آگئے ہیں جی اور public sector corporations پہ آگئے ہیں وہ بڑی اہم بات ہے دیکھیں کرنے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے کوئی چیز اگر آپ کا ارادہ ہو پختہ ہو ایمان ہو خودی ہو کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر وہ پہلے تیار تو ہو اور کرنے والے تو سامنے آئے مجھے تو کہیں دور دور تک نہیں دکھ رہے کرنے والے نہ صرف حکومت میں مگر جو آنے والی حکومتیں تیار بیٹھ رہی ہیں ان میں بھی مجھے نہیں دکھ رہے تو باتیں کرنا تو باتیں سستی ہوتی ہیں اب بات یہ ہے کہ خواہ وہ نچکاری ہو خواہ وہ نئی investment ہو نمبر ون آپ یہ یاد رکھیں کہ سب سے بڑا investor کسی بھی ملک میں حکومتی ہوتی ہے مگر وہ infrastructure میں ہوتی ہے اس سے نوکریاں بنتی ہیں اور growth بڑھتی ہے وغیرہ وغیرہ نمبر دو جو private sector کی investment ہوتی ہے ملک کے اندر سے اور بیرونی ملک ممالک سے وہ اعتماد کی business پہ confidence کی business پہ ہوتی جب آپ stock exchange کی بات کرتے ہیں کہ گر گئی تو وہ confidence کی کمی ہے اب ہمارے وزیر آزم صاحب نے جو کل تقریب کی کہ بھئی جمہوریت کو تو بہت خطرہ ہے اور شاید جو لوگ کوشش کر رہے ہیں حکومت اٹھانے کی ان کو یاد رکھیں کہ اگر میں بھی گیا تو پھر آپ بھی جائیں گے اور پھر ہماری زندگی میں انتخاب بھی نہیں ہوگے تو وہ confidence سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس سے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں بے وکوفی کی باتیں کر رہتے ہیں ان کو اتنی باتیں پتا ہوتی جو ہم لوگوں کو نہیں پتا ہوتی مگر اس سے یہ جو اعتماد ہے ملک کے اندر long term اور continuity of policy ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اب جہاں تک ان اداروں کا تعلق ہے جیسے کہ پی آئیے وغیرہ ہیں یہ تم کب سے جیسے سرطا جزیب صاحب میں فرمایا میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں یہ ان کا ratio of یہ جو ہیں لوگ ان کے لیے کام کرتے ہیں two aircraft سب سے خراب ہے بہت زیادہ ہے یہ دیکھیں جب میرے جب سے میرے بال کالے تھے تب سے میں یہ بات سنتا رہا ہوں بڑی حکومتی آئیں بڑی گئیں کسی نے کچھ نہیں کیا میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت اگر آپ ان میں سے کسی چیز کو آپ privatize کرنے نکلیں گے تو ان کو خریدنے کون آئے گا اور اس کی دو وجواتیں ایک تو ہم نے اپنے اندر خود اعتماد کم کر دی ہے دوسرا اس وقت ساری دنیا کا اقتصادی لحاظ سے بٹا بیٹھ رہا ہے وہاں سے کون لوگ آئیں گے لینے کی نہیں لیکن اس میں ایک بڑی important بات ہے سرطاج عزیز صاحب i want a quick comment before i go on a break مجھے یہ بتائیں کہ privatize اگر کرنا ہے تو اسی طرح کرنا ہے جس طرح ہم نے HBL کو privatize کیا تھا اور جس والیت پہ کیا تھا یا ہم نے اس سے پہلے پی ایس ایل کو ہم نے privatize کیا تھا جی میں نے کہا کہ میں نے ایک بات اور کر رہی ہے جی فرمائے privatization پہ وہ یاد رکھئے گا نہیں وہ یہ اتنی simple تھی کہ اب وقت یہ آگیا کہ جب کوئی خریدنے والا نہیں ہوگا تو آپ کو اس وقت بجائے strategic investor لانے کے جو 26 فیصد شیئر لیتا ہے آپ پہلے strategic manager کو لے کے آئیں جنہوں نے اچھی تھی airlines run کی ہیں یہ British Airways میں مارگریٹ Thatcher نے لارڈ کنگ سے کرایا تھا strategic manager آپ کی airline کو پہلے ٹھیک کرے اس کے شیئر کی value بڑھے اور جب وقت آئے گا دو سال تین سال چار سال اس کے بعد جب دنیا میں کوئی خریدار بھی پیدا ہوں گے اعتماد ہمارے ملک میں آئے گا تو اس کو خریدنے والے آپ کو مل جائیں گے سرطاج عزیز صاحب سے then we'll come back to you جی سرطاج صاحب جی میں نے خیال ہے یہ بات صحیح ہے کہ اس وقت privatize کرنا ہے کہ اگر ہو سکے تو بہت اچھا ہے لیکن مجھے نہیں امید کہ موجودہ حالات میں اور جو overall macro situation ہماری ہے اس میں یہ privatization کامل جو ہے وہ آگے بڑھ سکتا ہے تو ہمیں اس وقت یہ کرنا ہے کہ parliamentary committees کے ذریعے باقی ذریعے سے pressure ڈالنا ہے کہ جو اس وقت hemorrhage ہو رہا ہے جو جتنی leakage ہو رہی ہے وہ کم سے کم ہوتا ہے کہ damage limitation ہو اور یہ جو annual losses ہیں یہ کم ہو جائے لیکن اس کے بعد جو restructuring کا عمل ہے وہ جیسے ہمارے گوھر نے کہا کہ وہ تئی طریقوں سے ہو سکتا ہے کہ آپ خود بھی اس کو distance کریں اور marriage base کریں اور ساتھ جہاں جہاں ممکن ہو بیرونی جو managers ہیں ان کو لاکھ کے strategic طریقے سے کسی نکسی بزام اس کے ذریعے آپ ان کو حوالے کریں لیکن اگر ایک دفعہ آپ ان کو تھوڑا سا ری structure کر لیں اور overall ہماری business confidence اور investment climate revive ہوتی ہے تو پھر ان میں سے privatization بھی ہو سکتی ہے اور بانس privatization میں ضروری نہیں کہ آپ اگر آپ کے پاس manager موجود ہے تو آپ domestic level پہ stock market کے ذریعے بھی تھوڑی بہت اپنے shares کو down upload کر سکتے ہیں اور private sector کو officiate کر سکتے ہیں ان چیزوں میں اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس independent board ہو جس طرح مجھے آدھا ہے کہ ہم نے ابھی اب نہیں کیا تھا privatize دو بینکوں کیا تھا 97 میں ہم نے جو موجودہ ہمارے باقی تین بینک تھے اس میں private sector سے board of directors لے کے آئے تھے اور ان کو پوری اٹانومی لی تھی اور نئے manager لائے تھے شوکر ترین احمد میاں سمرو اور زبیر سمرو اور انہوں نے ان بینکوں کو کافی حد تک بہتر کیا تھا recovery بھی کر لی تھی تو مختلف فاربولاز ہے لیکن بل ہونی چاہیے اس وقت تو مجھے کوئی نظر نہیں آتا کہ یہ حکومت اس کے سن کے دراستے کے اسٹرکچل کام کرسکے اس وقت تو انہیں مجبور کرنا ہے کہ خدا کے لیے مزید نقصانات کو کم کرو انٹرفیرنس کم کرو اچھے manager لگاؤ board of directors سے ہی کرو تاکہ کم از کم جب تک یہ ہیں نظاروں میں نقصان جو ہے کم سے کم ہے سرطاج عزیز صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیں گے اور رمائیو گوھر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر سلمان شاہ بھی ہمارے ساتھ ہیں ایک بریک کے بعد آتے ہیں تو آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان میں کس طرح سے ایکنامک حالات بدل سکتے ہیں کیا یہ حکومت بدل سکتی بھی ہے کہ نہیں take a break welcome back from the break ہمارے ساتھ اسٹرک داکٹر سلمان شاہ اور رمائیو گوھر بھی ہمارے ساتھ ہیں we are trying to get شرمیلہ فاروقی for an official statement on one particular issue پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے بٹھو یہ رہا ہے کہ آج پی آئی ہے کہ سترہ پلینز اور گراؤنڈ ہو گئے ہیں اور مجھے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جان کے deliberately گراؤنڈ کیا جا رہے ہیں تاکہ جو least air crowds ہیں ان کی تعداد بڑھا دی جائے اور employees یہیں پہ رہیں گے جن کا ابھی سرطاج عزیز صاحب نے کہا تھا کہ ان کو فارق کرنا چاہیے وہ وہیں پہ رہیں گے یہ liability بڑھ جائے گی آپ جیسے جتنے بھی وزیر ہیں وہ kickbacks لیتے رہیں گے کمیشنز دیتے رہیں گے ان کی جیبیں بھرتی رہیں گی ملک غریب سے غریب تر ہوتا رہے گا اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ یہ اس کو اب آپ turn around نہیں کر سکتے اس کو restructure نہیں کر سکتے کیونکہ جس وقت وہ بالکل لوٹے جا رہے ہیں کون کرے گا اس کو دیکھو یہ سفید ہاتھی ہیں اور سفید ہاتھیوں کو سفید ہاتھیوں کو گاؤں ماتا مت بنائیں اب یہ دیکھیں کہ حبیب بینگ نے جتنا ٹیکس دی ہے پچھلے جب سے وہ privatize ہوا ہے وہ ہزاروں بلین میں پہنچ گئی ہے اس کی سو آپ جو بھی کرنا ہے تو جو asset value تو اس کو zero کر کے دے دیں ایسا کریں کہ مجھے دے دے پی آئی ہے میں خرید لیتا ہوں میں tax میں دے دوں گا مجھے zero میں کر کے دے دیں اس طرح سے آپ جس طرح پی ایسل دیا تھا میں آپ کو ایک بات بتا دوں جو آپ بات کر رہے ہیں یہ عوام پیٹ کاٹ کے ان کو یہ آپ restructure کریں گے اور پھر بھی یہی باتیں کریں گے یہ لوگ اور یہ پانچ سو عرب رپیہ جو ہے اس وقت عوام کا پیٹ کاٹ کے آپ کر رہے ہیں سو یہ جب آپ کہتے ہیں نا کہ اس طرح دے دو اس طرح دے دو یہ عوام یہ آپ عوام کی دشمنی کر رہے ہیں عوام پیٹ کاٹ کے یہ بجلی کا بل دے رہے ہیں نو سال آپ لوگ کی حکومت نہیں کالا باگ بنا رہے تھے آپ نوکر شاہی کو پرموٹ مت کریں نوکر شاہی کو میں کیسے پرموٹ کر رہا ہوں آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ان کو اور دے دیں پیسے اور یہ لوگیں بجلی کا یونٹ کتنے کا ہو بجلی اور کالا باگ بھی آپ بنائیں آپ نے بنانا تھا آپ کے تو ایجنڈا میں تھا جل مشرف نے تو وعدہ کیا تھا میں یہ کالا باگ بناوں گا کیابنٹ نے بھی اپروف کر دیا تھا تو پھر آگے کیا رک گیا اور اس کے بعد آپ نے کنسنسس نہیں ہونے دیا کنسنسس کسے نہیں ہونے دیا میڈیا نے نہیں ہونے دیا اس کا مطلب ہے کہ میڈیا تو بات میں آیا ہے جلزہ میڈیا تو 2007 میں آنا شروع نہیں نہیں میری بات سنو کنسنسس کے بغیر نہیں بنانا چاہیے دیم پہ کنسنسس چاہیے پانی کے اوپر کنسنسس چاہیے جو لائف لائن ہے اس پہ کنسنسس چاہیے آپ کو اس پہ کنسنسس چاہیے یہ سفید آدھیوں کو آپ چلے فارغ کریں امریکہ میں جان سے آپ آئے ہیں تعلیم حاصل کر کے وہاں 39,000 دیمز ہیں آپ مجھے بتاؤ آپ نے کالا باگ دیم پہ کتنے پروگرامز کیے ہیں کم از کم بیس نہیں کیے جن میں سے چار تو آپ کے ساتھ کیئے ہیں آپ گئے ہیں سندھ میں جا کے آپ نے پروگرامز کیے ہیں جناب میں گیا ہوں میں نے بلکل کیئے ہیں فرق یہ ہے فرق یہ ہے کہ آپ سندھ وارٹر کاؤنسل کے ساتھ بیٹھ کے ان کو کیوں نہیں ایکسپلین کرتے اس کا کیا فائدہ کیا نقصان ہے آپ چلے نا 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 کہ یہ میڈیا پوری میڈیا کو پاکستان کے عوام کو کنونس کرنا پڑے گا کہ یہ ہماری زندگی اور موت کا سوال ہے ابھی پوچھتے ہیں امیو گوھر صاحب آپ نے کتاب لکھی تھی جنرل پرویز مشرف کی جس پہ ان کا نام ہے خیر آپ بتا دیں کہ جنرل صاحب نے کیوں نہیں کالا باگ ڈیم رہا تھا میں نے لکھی نہیں تھی اچھا نہیں لکھی تھی آپ نے ایڈوائز کیا تھا ایڈوائز نہیں میں نے ایڈٹ کی تھی ایڈٹ کی تھی آپ نے چلے اب مارے لئے لکھی ہو گئی نا انگریزی میں تھی مجھے یہ بتائیں کہ کالا باگ ڈیم کیوں نہیں بنا کیا یہ حکومت کی کوتائی نہیں تھی کیا یہ جنرل مشرف کی ڈاکٹر سلمان شاہ یا ساری ٹیم کے آپ کے دوست شوکت عزیز کی کوتائی نہیں تھی دیکھیں میرے دوست ہونے یا نہ ہونے سے نہیں نہیں میں تو اس لی کہہ رہا ہوں تو آپ بھی ہیں میرے میں اللہ کا قرآن آپ بھی ہیں میرے دیکھیں میں آپ کی بات کرتا ہوں یہ کالا باگ کی بات تو پریزیڈنٹ ایوب خان کے زمانے سے چل رہی تھی اس میں بہت ساری ہمارے دو صوبوں کو بہت اس میں ریزرویشنز ہیں وہ نہیں کرنا چاہتے آپ کو پولٹیکل کنسنسز لانا پڑے گا اور میں آپ کی خدمت میں ارد کرنا چاہتا ہوں اگر صدر مشرف کی کوئی کوتائی تھی تو وہ دو تھی ایک کہ انہوں نے ایک پرسپشن مننجمنٹ ایک چیز ہے سٹریٹیجک کمیونکیشنز کا حصہ وہ ان کو کالا باگ کی اناؤنسمنٹ سے کچھ سال ڈیڑھ سال پہلے کرنی چاہیتی کہ اس طرح کی پرسپشن بنے پوری پاکستان میں کہ لوگ خود اس کا ڈیمانڈ کریں کہ ہم اس کی ضرورت ہے وہ نہیں کی دوسرا یہ کہ جب آپ اس سیاسی نظام جو ہمارے پاس ہے اس میں آپ چلتے رہیں گے تو اس میں جیسے سیاسدان اور جیسی سیاسی پارٹیز آئیں گی وہ کبھی کسی چیز پر اتفاق نہیں کریں گی ان کا نمبر ون یہ ہوتا ہے کہ جو بھی حکومت میں ہے اس کو رنگی دے کے گرا ہو چاہے وہ اچھی چیز کی بات کر رہا ہو یا بری چیز کی بات کر رہا ہو تو وہ اس میں ہوگا نہیں آپ دیکھیں آپ کی جتنی development ہوئی ہے وہ دو جن کو آپ عامر کہتے ہیں ان کے زمانے میں ہوئے ایوب خان اور مشرف کے ان باقیوں کی زمانے میں کیا ہوا ہے میں ماتنوں کیا ہوا ہے دوسرا میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ابھی بات ایک طریقے سے بڑی اچھی کر رہے تھے کہ یہ مجھ کو دے دو پی آئیے اس کو زیرو پہ بیچ دو یا جو بھی باقی ادارے ہیں ابھی سلمان شاہ نے کہا تھا پہلے کہ یہ پانچ سو ارب روپے یا ان کی سبزیڈی میں ضائع ہوتا ہے اگر آپ یہ ایک ایک روپے کا دے دیں تو وہ آپ اتنا بچا لیں گے مگر آپ نے کہا کہ مجھ کو دے دو یا ہمائیوں گوھر کو دے دو ہم دیکھیں آپ نے ایسے نہیں دینا ہے آپ نے ان لوگوں کو دینا ہے جن کا ٹریک ریکورڈ ہے ائرلائنز کو چلانے میں کامیابی سے کم از کم بیس سال کا ان کو آپ دیں جن کو آپ ٹریڈ دیں گے مجھے مجھے ایک بات بتائیوں مہینوں گون صاحب اتنے آپ بھی معصوم نہیں ہیں انڈس ائر آ رہی ہے نا کس کی ائرلائن ہے وہ پی آئی اے کو بینک راپ کرتے پی آئی اے کے سارے ایسٹس کے لئے ٹرانسفر ہونے ہیں جی جی آپ نے یہ کہا تھا بالکل شروع میں کہ میں نے یہ باتیں سنی ہیں کہ یہ لیس کرنا چاہتے ہیں جہاز تو میں نے اس کو سوچا تھا کہ میں انڈس کی بات کروں گا میں نے بھی سنا انڈس ائر کے بارے میں کہ یہ جان کے پی آئی کو گرا رہے ہیں کہ ان کی اپنی ائرلائن جو یہ کہتے ہیں کہ صدر صاحب کی ہمشیرہ ہے وہ لگا رہی ہیں انڈس ائر مگر یہ صرف کہنے کی باتیں پاکستان میں جتنے موہیں اتنی باتیں ہیں اس کا کوئی ثبوت دکھائیں ہو سکتا ہے پاکستان کی اب وہ حال ہو گیا ہے مباشر کہ اس وقت پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ کو احران نہیں ہونا چاہیے تو یہ ہو سکتا ہے مگر اس کا ثبوت لائیں نا لوگوں ایک منٹ کا میرے پاس میں نے بریک لینی ہے میں پاس ایک منٹ کا دیکھیں بتدریج آہ کیونکہ ہم ساروں نے گلتیاں کی ہیں میں نے بھی کی ہیں آپ نے بھی کی ہیں اوروں نے بھی کی ہیں بتدریج ہم نے کم گلتیاں کی ہیں چلے کم زیادہ کی بات ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو ہم آئیوں بات کر رہا تھا اس وقت کوئی بھی ائرلائن اگر پاکستان میں آ جاتی ہے تو پی آئی اے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی اس وقت آپ پی آئی اے کو پھر بچانے کی کوشش میں اور پیسہ اس میں لگائیں گے اور اس میں لوگوں کا جو خون ہے وہ جائے گا تو پھر آپ نے ایک سو چالیس ملین ڈالر پر ائر کرافٹ کے ٹرپل سیونز احمد سعید صاحب جب آپ نے ان کو چیئرمن ایم ڈی بنایا تھا تو اس زمانے میں کیوں لے لیے تھے ساڑھے نو سو ملین ڈالر خرچ کر کے آپ اس وقت چار چار ملین ڈالر کے لیئے اس کا لیتے نہیں اس وقت وہ سب سے سستے ملے تھے ایک سو چالیس ملین ڈالر کے ایک جہاز سب سے سستا جس میں آٹھائیس اٹھائیس ملین ڈالر کا کیک بیک تھا نہیں نہیں اس سب سے سستا جہاز جو ٹرپل سیونز ایک اور اس کے بعد ہم نے اس کو ڈھاکہ کراچی روٹ پہ چلا دیا جو فیول گزلر ہے ٹرپل سیون چھوٹے روٹس کے لیے ٹرپل سیون چھوٹے روٹس کے لیے ٹرپل سیون چھوٹے روٹس کے لیے فر آنگ ہال فلائی جاک صاحب میں آتا ہوں ہماری ہمارے ہمارے ساتھ ہیں سلمانچہ ہمارے ساتھ ہیں کوشش کرتے ہیں کہ حکومت کی ترجمان شرمیلہ فاروقی کو بھی ذرا لیں اور ان سے پوچھیں یہ کیا قرار ہی ہے نیپرا میں ہمارے ساتھ آفٹر بریک ٹک اپر بریک مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا کیا ہو رہا ہے میں صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ لیسکو نے ایک پریس لیز ایشو کی میرے پاس پڑی ہوئی ہے اور فیول ایڈجسمنٹ چارجز کے اوپر اور انہوں نے کہا کہ فیول ایڈجسمنٹ صرف انڈسٹریل یونٹس کی باپس ہوگی ایڈجسٹ ہوگی دو مہینوں کی لہور ہائی کورٹ کے آرٹر کے مطابق حالانکہ ہائی کورٹ کا جو حکم امتنائی ہے وہ انیس تاریخ تک وائلڈ ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ دومیسٹک گھروں کی نہیں ہوگی یہاں پہ میرے پاس بل پڑے ہیں جہاں پہ دومیسٹک بلز کو انہوں نے ایڈجسٹ کیا اور ایسے فیول ایڈجسمنٹ ہو رہی ہے کہ ایک سو اسی روپے کا بل ہے اور اس پہ سترہ سو روپے کی فیول ایڈجسمنٹ ہے اور پھر لیسکو نے اپنے دفتر کے باہر جو پریس لیز کر کے لگائی رہی ہے انہوں نے کہا نیپرا کی طرف سے جاری کردہ فیول ایڈجسمنٹ چارجز کی ادائیگی لازمی ہے اور یہ کسی طرح بھی ریفنڈ نہیں ہوگی یہ اپنے پتہ نہیں منتصن لوگوں پہ ریفنڈ کر what is going on یہاں پہ دیکھیں یہ توٹل میس منیجمنٹ ہر طرف ہو رہی ہے اور گورننس کی وجہ سے ہماری ایکانومی جو ہے بلکل ڈوبتی جا رہی ہے سرکلر ڈیٹس جو ہے اس کے سلوشنز نہیں آرہے انرجی کے سلوشنز نہیں آرہے آپ کا فسکل ڈیفیسٹ جو ہے سات پرسنٹ سے اوپر چلے گیا ہے ایکسپینڈیچر کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے آپ کا عوام میں ایک سٹیک نیشن کی وجہ سے خود کشیاں ہو رہی ہیں ایمپلائیمنٹ جنریشن نہیں ہو رہی انویسمنٹ نہیں ہو رہی تو آئی تنک یہ سارا ایک پورا جو ہے ریسپونسیبیلیٹی جو ہے وہ حکومت کے اوپر بنتی ہے چار سال ہو گئے ہیں اور اس میں کوئی ہیڈوے کسی ایشو پہ اوپر ہیڈوے نہیں ہوا اگر آپ انرجی لے لیں آپ یہ فسکل ڈیفیسٹ کے لے لیں آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرامز لے لیں کہیں بھی آپ کو کوئی چیز نظر نہیں آرہی کہ اچیف کیا ہوا ہے جو آئی تنک یہ ہے کہ آپ نئے چہرے لے کے آئیں اور نیا کام کریں جلدی سے جلدی اس ملک کو اگر آپ نے ریوائیف کرنا ہے تو کریڈبل لوگ لائیں گے کریڈبلیٹی کی وجہ سے آپ کی یہاں انویسمنٹ بھی آ سکتی ہے اور یہ جو ایشوز گورننس وغیرہ کی ہیں یہ بھی سالو ہو سکتے ہیں کیونکہ پاکستان میں بہت زیادہ پوٹینشل ہے ایمین اٹھارہ کروڑا وام ایک منٹ پلیز what do you say what is happening what is happening آپ نے کہا تھا شروع میں کہ مجھے تو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے مجھے تو نہیں سمجھا میرے خیال میں حکومت کا بھی یہی آل ہے کہ کیا ہو رہا ہے ان کو بھی نہیں پتا کیا ہو رہا ہے اور جو حکومت میں آنے کے منتظر ہیں میں خیال میں ان کو بھی نہیں پتا کیا سب سمپلیسٹک سلوشنز دیے چلے جا رہے ہیں یہ بڑی کمپلیکس سیچویشن کے ہے اس میں بیٹھ کے ٹھوک بجا کے دیکھیں منزل سب کی جب ایک ہوگی اس نظام میں اب آپ کی کوئی گورنمنٹ نہیں آئے گی جو کوالیشن نہیں ہوگی چار پانچ کچھ بلیاں ہیں کچھ کتے ہیں کچھ گدے ہیں ان کی دم باندھیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سیتے زاویے چل سکیں گے آپ ایک ٹرین پہ بیٹھ جائیں لاہور جانے کے لیے میں بیٹھ جاؤں پشاور جانے کے لیے کوئی اور بیٹھ جائے کوئیٹا جانے کے لیے وہ بھی کہیں نہیں پجھے گا ٹرینیں چلی نہیں رہی ہیں ہاں نہیں ٹرین نہ ہو گاڑی ہو یا نہ وہ نہیں پہنچے گی آپ میرے مطلب سمجھیں سب کا اب کسی کا کسی کا مقصد ہے پیسے بنانا کسی کا مقصد ہے اپنا بھٹے کو پروٹیک کرنا کسی کا مقصد ہے انقلاب لانا ان لوگوں کے ساتھ مل کے جن کے خلاف انقلاب لانا ہے میرا مطلب ہے اس طرح کی کنفیوزن میں کسی کو کیا پتہ کیا ہو رہا ہے سپلسکٹ باتیں ہو رہی ہیں اموشنل باتیں ہو رہی ہیں امائیو گوھر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہے سرتاج عزیز صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہے چلتے چلتے میں صرف یہ بات کہوں گا کہ یہاں پہ اس وقت ایک عالی عدالت کے احکامات کی تعمیل نہیں کی جاری نیپرا کی جانب سے وہ اپنے آپ کو قانون سے اور عدالتوں سے بالاتر سمجھ رہے اور لوگوں کو انتہائی مشکلوں کا سامنا ہو رہا ہے ڈیٹ ڈیٹ سو رپے دو دو سو رپے کے بلز کے اوپر لوگوں کو سولہ سولہ سترہ سترہ سو رپے سارفین کو فیول ایڈجسمنٹ کی مد میں وصول کیا جا رہا ہے اور یہ نہ ختم ہونے والی بات ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اگلے تین ماہ میں یہ پرائز جو ہے ڈبل ہو سکتی ہے یعنی اگر آپ کا ابھی بل پانچ ہزار آ رہا ہے تو یہ دس ہزار بھی ہو سکتا ہے کسی طرح سے کیونکہ فیول ایڈجسمنٹ جس طرح سے چل رہی ہے اس کا کیا حل ہے کیسے عدالتوں کا حکم مانیں گے اور آج کی ڈیولپنگ سٹوری جس کا آپ کو میں نے شروع میں تذکرہ کیا تھا کہ جنرل اشفاق پرویس کیا نہیں کہ جو جواب سپریم کورٹ کو ایٹانی جنرل کے ذریعے دائر کیا گیا ہے میمو سکینڈل کے اندر اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ تشفیشناک صورتحال ہے اور میمو ایک حقیقت ہے اس کو سب سے پہلے دنیا نیوز کے کامران نے آپ کے لئے بریک کیا تھا اسلامباد بیورو سے اور یہ اس پر ڈیولپنگ سٹوری جو ہے فردر آپ دنیا ٹیلویجن پہ دیکھ سکتے ہیں یا دنیا نیوز کی ویب سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ بیرون ملک ہیں انٹل تر نیکس ٹائم اللہ حافظ